مرزا جی اکثر اپنے ویڈیوز میں حرط سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اب پتہ نہیں ان کو یہ حق کس نے دیا ہے اور پھر اگر کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو حوالہ درج کرنے میں بھی بہت زیادہ گڑھ بڑھ کرتے در آتے ہیں اور درمیان میں بریکٹے بھی اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں تاکہ اگر حدیث ایسی ہے جس سے ان کا مطلب ثابت نہیں ہو رہا تو بریکٹے لگا کر جو ہے خود اپنا مطلب نکال سکے اور عوام پر گمراہ کر سکے اس طرح کی بریکٹے انہوں نے اپنے اس یہ ریسیٹ پیپر جو ہمیں واقعہ کر بلا کہا کی پس مندر بہتر سیور سنات حدیث کی روشنی میں اس میں انہوں نے جہاں حدیث نکل کی ہیں تو وہاں بڑی مرزا جی نے بریکٹے بڑھائی ہیں تو حدیث نمبر تین کے تحت انہوں نے ایک بریکٹ بڑھائی جس کا کسی بھی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے وہ خالصتاً حرط معاویہ رضی اللہ عنہ اور حرط ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی توہین پر مبنی اور ان پر افتراح ہے کیا؟ اب دیکھیں آپ یہاں حدیث نمبر تین کے تحت اپنے اسی رسیٹ پیپر میں مرزا جی کہہ رہے ہیں فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالعہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پسمندر بہتر سیول سنات احادیث کی روشنی میں اس کا صفحہ نمبر دو ہے اور حدیث نمبر تین کے تحت مرزا جی نے یہ بات کہی ہے اب سوال یہ ہے کہ مرزا جی کے اس مقولے کی مراد کون ہے اس مقولے سے مراد وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو لے رہے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگ کر جا ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے مطلب میں حقائق نکل کروں گا حالانکہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مطلب تحقیق کی بات یہ ہے کہ وہ تو فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے تو فتح مکہ کے دن ان کو معاویہ مانگنے کیا ضرورت پیش آگئی چنانچہ معروف محدث مورخ اور مفسر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب البدایہ وننہا جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تیس و چھانوے میں اور انوان قیم کیا تھا امیر معاویہ کا اسلام تو اس کے تحت انہوں نے اس بات کی وساعت کیا ہے کہ حرط معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے جو بندہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گیا اب فتح مکہ والے دن اس کو معاویہ مانگنے کی ضرورت تھی یہ حرط معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے اور حرط معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہے اور اسی طرح آپ کے وارد محترم حرط ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کو بھی اپنا فتح مکہ کے دن معاویہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرط ابو سفیان کو عزت دی اور اعلان کیا سنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر چھالیس سو بائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حرط ابو سفیان کو عزت دیتے ہوئے جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کے لئے امان ہے اس کی جان کے لئے سلامتی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حرط ابو سفیان کو عزت دے رہے ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے معاویہ مانگنے کی تو باتی پیچھنا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے ان کو عزت دے دی جب یہ بات ہے تو پھر مرزا جی کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے مطلق یہ بات کرنا فتح مکہ کے دن معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے یہ تان یہ کسی بہتان سے بھی کم نہیں کسی توہین سے بھی کم نہیں مرزا جی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسی جو ان کی بکواسات ہیں اپنی ایسی بکواسات سے معافی مانگیں اور امت کی دل ازاری جو انہوں نے کی ہے آپ نے اس دل ازاری پر نادم اور شرمندہ